بات کرتے ہم یہاں پہ ہمارے الیکٹرولائٹ چینجز کی اب الیکٹرولائٹ چینجز ہمارے لیتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ ساری کے ساری ڈرگز جو ہیں پوری کے پوری کر لی ہوں گے تو اب کیا ہے ہمارا ایک طرح کا ریوی ہو جائے گا اس میں آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس سے پروکزیمل کنولوٹر ٹیویول پہ ہم نے اس سے کوئی بھی ڈائیوریٹک دی اب پروکزیمل کنولوٹر ٹیویول پہ ہم نے پہلے تو دیکھنا ہے کہ ہمارا ہوتا ہے کیا کیا ہے یہاں پہ ہمارا یہاں پہ پڑھا ہوتا ہے کاربونک این ہائیڈریز اب کاربونک این ہائیڈریز کیا کرتا ہے ہمارا یہاں پہ بائی کاربونک ایسیڈ جو ہے اس کو بناتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے یہاں پہ یہی آپ کا ٹوٹتا ہے اور آپ کا ایسیڈ بنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بائی کارب جو ہے آپ کا وہ بنا دیتا ہے اب کیا ہوا فارل اگزمپل جو ہے یہ نورملی کیا ہوتا ہے آپ کے یہ بائی کارب جو ہے آپ کا یہ آپ کا ری ایبزورب ہو جاتا ہے ایسیڈ آپ کا ریلیز ہو جاتا ہے اور آپ کا کیا ہو جاتا ہے مطلب آپ کا جو ہے نا ایسیڈ کے اندر آپ کے ہائیڈروجن ریلیز ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی پی ایس جو ہے نا آپ کی اس نے وہ نورمل کر دی مطلب بیسیک کی طرف لے گئے گیا بائی کارب کی یہ ابزورپشن کی وجہ سے اب کیا ہوا اگر فار ایزمپل آپ نے جو ہے پیشن کو کاربونک انہائیڈریز کا انہیبیٹر دے دی ہے اور وہ ہم کب دیتے ہیں جب آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ اسیٹازولومائٹ دے دی تو اس کے کیس میں کیا ہوتا ہے کاربونک انہیڈریز انہیبیٹر دیا بائی کاب آپ کی ابزورپ نہیں ہوگی آپ کے جو یورین ہے اس کے اندر آپ کی بائی کاب پیر ہونا شروع ہو جائے گی اب بائی کاب کیا ہے آپ کی الکلائن ہے الکلائن لاؤس ہو رہا ہے آپ کا الکلی لاؤس ہو رہا ہے تو اس کے کیس میں کیا ہو جائے گا اگر آپ کا الکلی لاؤس ہو رہا ہے تو اس کے وجہ سے آپ کا جو بلڈ ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا ایسیڈک ہو جائے گا اگر آپ کی پی ایچ کم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوڈیم وغیر آپ کی ریلیز ہو رہی ہے آپ کے بلڈ کے اندر آپ کی ریلیز ہو رہی ہے تو یہ آپ کی کونسی ڈرگ ہو سکتی ہے آپ کی کاربونک انہیڈریز انہیویٹر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ ہماری جو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ہماری ڈیسینڈنگ لیم بھائی تھی لوب آف ہین لے آیا اس کے بعد ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے ٹھیک اسینڈنگ لیم پہ اب ٹھیک اسینڈنگ لیم پہ ہم نے یہاں پہ ڈرگ دی یہاں پہ ہمیں پہلے پتہ ہے ہمارا ہمارا یہاں پہ جو یہاں پہ ہمارا کیریئر پروٹین ہمارا کونس ہوتا ہے سوڈیم پوٹاشیم ٹو کلورائیڈ اب اس کے کیس میں کیا ہوا اگر آپ نے پیشنٹ کو دی سوڈیم پوٹاشیم ٹو کلورائیڈ انہیویٹر نارملی اس کا کام کیا تھا یہ آپ کے سیمپورٹ کرتا ہے تینوں کے تینے جیزوں کا آپ کو اندر سیل کے بھیجتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پوٹاشیم سیل کے اندر ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکی چینل کے درو آپ کی باہر آ جاتی ہے اور وہاں پہ یہ پوزیو پٹینشل جنریٹ کر کے آپ کی کیلشیم وغیرہ کو ریابزورب کرواتی ہے اور اس کے بعد اس طرح کے آپ کے میگنیشم وغیرہ اس کو ریابزورب کرواتی ہے پیرا سیلولر لی لیکن اب کیا ہوا اگر آپ نے فار اگزمبر پیشنٹ کو یہ اس کی انہیویٹر دے دیا تو اب اس کے کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کی سوڈیم جو ہے وہ تو نورملی آپ کی ویسے بھی بلڈ کے اندر جانی ہے اب یہ آپ کی جو ہے سوری یورین کے اندر جانی ہے تو آپ کی یہ یورین کے اندر جلی جائے گی پوٹاشیم آپ کی یورین کے اندر چلی جائے گی کلورائیڈ آپ کی چلی جائے گی یورین کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے یہ کیلشیم وغیرہ وہ آپ کی ساتھ ساتھ آپ کی یورین کے اندر چلنے شروع ہو جائے گی میگنیشم چلنے شروع ہو جائے گی کلوائٹ آپ کا جانا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ نے پیشنٹ کو دے دیا یہ ہمارا ایسینڈنگ لیم کا جو ہم دیتے ہیں اس کے اندر ہمارا ہوتا ہے ہمارا فروسامائیڈ اس کے بعد ٹورسامائیڈ یہ دونوں ہو گئے ہمارے کیا کہتے سے اس کے اندر ہوتا ہے ہمارا سلفونامائیڈ تو اگر پیشنٹ آپ کا اس کے الرجیک ہے تو ہم نے اس کے اندر دے دیا ایتھا کرائنک ایسیڈ اب ایتھا کرائنک ایسیڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سمپل سمپل سا یہ ہے کہ وہ آپ کا جو ہے مور آٹوٹوکس جیسے ہوتا ہے اس کمپیر ٹو فروسامائیڈ اور ٹورسامائیڈ اب اس کو آپ نے دیا تو ان ساری جو ہیں آپ کی ڈرگز اگر آپ نے جو لوپ ڈائیوریٹک دے دی پیشنٹ کو تو ان کے اندر کیا ہو جائے گا آپ کا پوٹاشیم جو ہے وہ آپ کی نکل جائے گی ہائپوکلیمیا ہو جائے گا پیشنٹ کے اندر یوریند کے در آپ کی پیر ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ہائپو نیٹریمیا اس کے بعد آپ کی ہائپو کیلسیمیا اس طرح کے ساری چیزیں ہیں اب اگر آپ بات کرتے ہیں ہم نے یہاں سے پاس کر لیا ہمارا یہ اسینڈنگ لیم کے اس کے بعد ہم یہاں پہ آگے ہمارے ڈسٹل کنولوٹر ٹی بیول پہ اب ڈسٹل کنولوٹر ٹی بیول پہ اب سوڈیم کلورائیڈ آپ کا انہیبیٹ ہو گیا اس کے وجہ سے کیا ہو جائے گا سوڈیم آپ کی بلڈ کے اندر چلنی شروع ہو جائے گی اور سوری یورین کے اندر جانی شروع ہو جائے گی پوٹاشیم اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ جو ہے کیلشیم آپ کی یہ بھی یورین کے اندر جانی شروع ہو جائے گی اور سوری آپ کی یہ کلورین کلورین بھی آپ کی یورین کے اندر جانی شروع ہو گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہ یہ کہ آپ کی یہ جو ہے یہ دونوں آپ کی جب انہیبٹ ہوں گی اس کے بعد کیا ہو جائے گا یہ آپ کی سیلز کے اندر جب آپ کی یہ سوڈیم کم ہوگی تو یہاں پہ ہمارا جو دوسرا ایکسچینجر پڑا ہوتا سوڈیم اور اس کے بعد کیلشیم ایکسچینجر اب سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کیا کرتے ہیں یہ ڈیکریز سوڈیم کو یوز کرتا ہے سوڈیم کو اندر بھی دیتا ہے کیلشیم کو باہر لے لیتا ہے تو اگر آپ نے پیشنٹ کو دی یہ ہے والی ہماری یہ ہماری تھائیزائٹ دے دی پیشنٹ کو تو وہ آپ کی کیا کریں گی یہ ہماری انیسیل کو انہیبٹ کر دیں گی اور اس کے بعد آپ کی تھائیزائٹ کیلشیم کو بلڈ کے اندر آپ کی بڑھا دیں گی اور اس کے بعد یہ کیا کریں گی آپ کی سوڈیم کو ریلیز کروائیں گی کلورائیڈ کو ریلیز کروائیں گی کیلشیم کو آپ کی ریلیز نہیں کروائیں گی کیلشیم کو آپ کی یہ ری ایبزوب کروا دیں گی اور مطلب ساری کی ساری کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ ساروں کے ساتھ آپ یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کی جو ہے پوٹاشیم بھی سب کے ساتھ ریلیز ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم چلے گئے یہاں پہ ہمارے کلیکٹنگ ڈی بیولز پہ کلیکٹنگ ڈی بیولز پہ آیا ہیں یہاں پہ ہمارے تین طرح کے سیلز پڑے ہوئے ہیں کلیکٹنگ ڈی بیولز کا نارملی کام کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہماری جو ہے یہاں پہ وارٹر کو ریبزوب کروانا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے پوٹاشیم کو سکریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہائیڈروجن کو بھی سکریٹ کرنا ہوتا ہے اب فار ایگ ر PAL آپ نے پیشنٹ کو یہاں پہ ہمارا جو ہے ایک تو ہمارے ہوتے ہیں ایکوپورنز بغیر ہوتے ہیں اگر آپ نے پیشنٹ کو دے دیا این ایک پروٹین کا انہیبیٹر تو اس کے کیس میں کیا ہو جائے گی آپ کی سوڈیم جو ہے آپ کے یورین کے اندر آپ کی لاؤس ہونا شروع ہو جائے گی لیکن کیا ہوگا جیسے آپ کی اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کی جتنی سوڈیم لاؤس ہو رہی ہوتی جتنی آپ کی پوٹاشیم اندر جا رہی ہوتی ہے تو اس کے کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کی سوڈیم اگر لاؤس ہو رہی ہے تو آپ کی پوٹاشیم جو ہے وہ یورین کے اندر آپ کی کم ہو جائے گی پوٹاشیم آپ کی جو ہے وہ ری ابزورب ہو جائے گی اور وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہمیں انہیں کیا کہتے ہیں ہمارے پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس اس کے بعد اگر آپ کرتے ہیں پیشنٹ کے اندر فار اگر آپ نے پیشنٹ کو دے دیا یہ ایلڈوستیرون انہیبیٹر اب ایلڈوستیرون کا نارملی کام کیا ہوتا ہے اس نے وہاں پہ ہمارا جو ہے ہائیڈروجن جو وہاں پہ ہمارا ایٹی پیز بڑھا ہوا ہے شاید میں نے یہاں پہ پچھلی ویڈیو میں شاید اس کو تھوڑا سا غلط بھی بتایا ہو تو ابھی آپ نے یہ اس کی کریکشن کر لینی ہے یہ کیا کرتے ہیں آپ کی وہاں پہ ایلڈوستیرون کا نارملی کام ہوتا ہے کہ اس نے ہائیڈروجن کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی ہائیڈروجن سیل سے آپ کے ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو یہ بڑھائے گا نہیں آپ کا ہائیڈروجن باڈی سے ریلیز نہیں ہوگا آپ کا پیشنٹ اس کے اندر ایسی ڈوسیز ہو جائے گی اوورال اگر ایسی ڈوسیز کی بات کی جائے تو ایسی ڈوسیز آپ کی صرف اور صرف دو ڈرگز میں ہوگی اگر ایسی ڈوسیز کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا ایسی ڈوسیز ہو سکتا ہے اگر آپ کا پیشنٹ اس کے اندر آپ دے رہے ہیں اسے یہ ایسی ڈازولامائیڈ کاربونک انہیڈریز انیبیٹر دے رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ پیشنٹ کو دے رہے ہیں یہ ہمارا یہ جو ہم نے ابلی لاس پر دیکھا ہے ایلڈوسٹیرون انیبیٹر تو ان دونوں کے کیس میں کیا ہو جائے گا یا پھر آپ اس سے سیمپل یہ کہہ لیں کہ اگر آپ نے پیشنٹ کو جو ہے پوٹاشیوم سپیرنگ ڈائیوریٹکس دے دی تو اس کے کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کا پیشنٹ اس کے اندر پیشنٹ اس کے اندر ایسی ڈوسیز ہو جائے گی اس کے بلڈ کی جو پی ایچ ہے وہ دونوں کے بڑھ جائے گی باقی کیا ہے اگر پیشنٹ اس کے اندر آپ کی کیلشیوم آپ کی ری ایبزوب ہو رہی ہے کیلشیوم آپ کی بلڈ کے اندر بڑھ رہی ہے لیکن یورین کے اندر آپ کی کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو آپ دے رہے ہیں تھائیزائیڈ تائزائیڈ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا ریابزورپشن بڑھ جائے گی اور آپ کا جو ہے وہ یورین کے اندر آپ کی کیلشیم کم آئے گی اس کے بعد اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر کیلشیم آپ کی کم ہو رہی ہے آپ کا جو ہے بلڈ کے اندر اس کی جو ہے کیلشیم کم ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ جو ہے اس کو کوئی بھی جو ہے آپ نے لوب ڈائیوریٹک دی ہے فارنسی بل آپ نے فروسوم آئیڈیا پھر ٹورسوم آئیڈ وغیرہ اس طرح کی آپ نے کوئی دی ہے آپ کی پیراسلولر ریابزورپشن نہیں ہوگی کیلشیم آپ کی جو ہے یورین کے اندر آپ پیرہ ہونا شروع ہو جائے گی لیکن آپ کی بلڈ کے اندر آپ کی جو ہے کیلشیم وہ آپ کی کم ہو جائے گی تو یہاں پہ کیوں کہ انہوں نے ہمیں یورین کی بات کی ہے تو یورین کے بارے میں کیا ہو جائے گا اگر آپ نے پیشنٹ کو دی ہے تھائزائیڈ تو تھائزائیڈ کی وجہ سے ریابزورپشن زیادہ ہوتی ہے تھائزائیڈ کی وجہ سے آپ کی جو ہے یہ کم ہو جائے گی یورین کیلشیم اگر آپ پیشنٹ کو دی رہے ہیں لوب ڈائیوریٹک تو لوب ڈائیوریٹک کے کیس میں کیا ہو جائے گی کیونکہ ریابزورپشن نہیں ہوگی آپ کی یہ بڑھ جائے گی یورین کیلشیم اور اس کے کیس میں کیا ہے پیشنٹ آپ کا ہائپو کلسیمیا کی طرف چلا جائے گا باقی کیا ہوا ہو سکتی ہے as a result اور اس کے بعد اگر آپ کا پیشنٹ اس کے اندر پوٹاشیم کی بات کی جائے تو پوٹاشیم سپیرنگ آپ نے صرف یاد رکھنا ہے کہ وہ کیا کریں گے آپ کی پوٹاشیم سپیرنگ جو ہے یہ آپ کی پوٹاشیم کو بڑھائیں گی باقی ساری کی ساری آپ کی کیا کر دیں گی پوٹاشیم کو کم کر دیں گی بلڈ کے اندر لیکن اگر آپ بات کریں یہاں پہ ہمارے یورین کی تو یورین کی کیونکہ ہماری پی ای 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 یورین پوٹاشیم چیک کر رہے ہیں تو یورین کے کیس میں کیا ہو جائے گی پوٹاشیم سپیرنگ جو ہے یہاں پہ کیا کر دیں گی سوڈیم آپ کی جو پوٹاشیم ہے اس کو یہ کم کر دیں گی یورین کے اندر اور باقی ساری کی ساری آپ کی کیا کر دیں گی پوٹاشیم کو بڑھا دیں گی اور اس کے بعد اگر آپ پی ای 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 کی بات کریں پی ای 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 کے بارے میں ہم نے پہلے دیکھ لیا اگر آپ پیشنٹ کو دے رہے ہیں ایسیڈ انہیبیٹر مطلب کاربونک انہیڈریز انہیبیٹر دے رہے ہیں اس کے کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کے ریابزورب نہیں ہوں گے پیشنٹ اس کی اندر اسیڈوسیز ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ پیشنٹ کو دے رہے ہیں ہمارے یہ انجیو ٹینسین انہیبیٹر پوٹاشیم سپیرنگ جو ہے ہمارے وہ دے رہے ہیں ایلڈوسترون وغیرہ تو اس کے کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کی ہیڈروجن وغیرہ آپ کی ریلیز نہیں ہوگی اور آپ کی پیشنٹ اس کے اندر اسیڈوسیز ہو جائے گی اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہمارے مطلب پی ایس جو ہے اس کی بڑھ رہی ہے تو اس کے کیس میں کیا ہے اگر آپ پیشنٹ اس کے اندر آپ اسے تھائیزائیڈ دے رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اس کو یہ لوب ڈائیوریٹک دے رہے ہیں اس کے کیس میں کیا ہو جائے گی اس کی الکولوسیز جو ہے وہ پیشنٹ اندر ہو جائے گی آپ کا یورین جو ہے وہ آپ کا ایسیڈیک ہو جائے گا ان کے کیس میں یہاں پہ ہم باز کیوں کہ ہمارے بلڈ کی کر رہے ہیں تو بلڈ کے کیس میں کیا ہو جائے گا اگر آپ جو ہے پیشنٹ کو دیتے ہیں ہمارا فروسامائد یا پھر اس کے علاوہ تھائیازائیڈ تو ان دونوں کے کیس میں آپ کی پیشنٹ اس کے اندر الکلیمیا ہو جائے گا پی ایچ کے بارے میں یہ ہوتا ہے پی ایچ ایچ سینٹر میں آپ کی سیون ہوتی ہے اور ادھر آپ کی زیرو ہوتی ہے ادھر آپ کی یہ فورٹین ہوتی ہے پی ایچ سکیل جائے اس کے بعد اگر آپ کی سیون سے کم ہوتی جارہی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی پی ایچ کم ہو رہی ہے پی ایچ کم ہو جائے تو آپ کا جو سبسٹانس ہوتا ہے وہ آپ کا ایسٹی ڈیگ ہو جاتا ہے اگر پی ایچ آپ کی بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سیون سے زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سبسٹانس ہے وہ آپ کا الکلائن ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ کی جو پی ایچ ہے اس کے بارے میں سمپل سمپل سا یہ ہے کہ آپ کی یہ فروسامائیڈ اور اس کے بعد ہائیڈرو کلورتھائزائیڈ وغیرہ جو ہے ان کے ساتھ یہ آپ کی بڑھ جائے گی باقی یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی والیوم کنٹریکشن ہوتی ہے جب آپ پیشنٹ جو ہے اس کو آپ نے انیوٹینسن 2 دے دیا تو اس کے کیس میں کیا ہوتا ہے آپ کی سوڈیم ہائیڈروجن جو ہے ایکسچینج ہے پروکزیمل کنلورٹی بیول پہ وہ آپ کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی ریابزورپشن جو ہے اس کے کیس میں وہ جو ہے وہ آپ کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اب اس کے کیس میں کیا وہ سوڈیم آپ کی لاؤس ہوئی آپ کے بائی کاربز آپ کی ریابزورب ہوئی بائی کاربز کے ریابزورب ہونے کی وجہ سے الکیلوسیز سوڈیم کے لاؤس ہونے کی وجہ سے آپ کا والیوم بھی لاؤس ہو جائے گا تو یہ آپ کا کنٹریکشن کنٹریکشن کہیں گے کہ مطلب آپ کا والیوم آپ کا کم ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ کی جو ہیں پوٹاشیم آپ کی زیادہ لاؤس ہو رہی ہے تو پوٹاشیم آپ کی زیادہ ری ایبزورب ہوگی اور اس کے کیس میں کیا ہو جاتا ہے آپ کا سوڈیم آپ کا یہ جو پوٹاشیم ہیڈروجن پمپ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کی پوٹاشیم کو ری ایبزورب کرتا ہے ہیڈروجن آپ کی جو ہے وہ ریلیز کروا دیتا ہے یہ ہم نے دیکھا تھا کولیکٹنگ ریویلز پہ اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں پہ وہ یہ کہ اگر آپ کا پیشنٹ اس کے اندر لو پوٹاشیم ہے تو اس کے کیس میں کیا ہو جاتا ہے آپ کی ہیڈروجن جو ہے ریدر دن پوٹاشیم آپ کی سوڈیم کے ساتھ آپ کی ری ایبزورب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے پیشنٹ کے اندر آپ ہیڈروجن کو بھیجیں کے باہر سوڈیم آپ اندر لے لیں گے اور اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی ہیڈروجن کے بھیجنے کے وجہ سے الکلوسید ہو گئی اور اس کا ہم کیا کہیں گے پیشنٹ ہیڈروجن جو ہے ہمارا اس کو ہم نے یورین کے اندر بھیجا تو اب کیا ہو گیا ایسیڈ یوریا ہو گیا وبی شینٹ کے اندر یورین اس کی اندر ایسیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا آپ نے یہ کیونکہ ہوا سوڈیم کے اندر لینے کے وجہ سے گے یہیس کیا ہوتا ہے پیرا ڈاکسیکل باقی سیمپل سا کیلشیم کے بارے میں کیلشیم کیا ہے؟ اگر آپ کی کیلشم بلڈ کے اندر بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیشنٹ اس کو تھائیزائیڈ دی جارہی ہے تو تھائیزائیڈ دیں گے تو یورین کے اندر آپ کی کم ہو جائے گی تو یورین کے اگر بات کی جائے بھی ڈیکریز بھی تھائیزائیڈ اور اس کے بعد انکریز کرے گی جب آپ پیشنٹ کو دیں گے لوب ڈائیوریٹکس باقی اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو تو یوکین آسک می اور تل دین اللہ حافظ